نمسکار دوستو سواگت آپ کا ایملیس نیوز ہندی میں تو دوستو بھارت لگاتر اپنے سودیسی تیجس لڑاکو بیمانوں کو میدان میں اتار رہا ہے اور بہت ہی جلد جو انتر راستی ہتھیاروں کی مرکٹ ہے اس پر کبجہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کئی نہ کئی لڑاکو بیمانوں کے بیعپار میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اب دوستو بڑا سوال یہ آتا ہے کہ کیا بھارت کا تیجس لڑاکو بیمان سویڈن کے گرپین یا روس کے مک 35 کو ٹکر دے سکتا ہے کیونکہ لڑاکو بیمان بنانے کے معاملے میں آج جس پوزیشن پر سویڈن ہے ٹھیک اچسی پوزیشن پر آج بھارت پہنچ چکا ہے کیونکہ نہ تو سویڈن ہی لڑاکو بیمانوں کا انجن بناتا ہے اور نہ ہی بھارت اور وہی جس امریکن کمپنی سے سویڈن انجن خریدتا ہے انجن چھمتہ میں فرق ہے جس کی بجھے فارت کا لڑاکو بیمان ایک بہتر ہی استثیتی میں آجاتا ہے وہیں روس کا ڈبل انجن والا مک 35 لڑاکو بیمان جسے فور پلس پلس پیڈی کا لڑاکو بیمان کہا جاتا ہے لیکن فیل اور چھمتہ کے معاملے میں روس کا مک 35 بھی کئی نے کئی تیجس لڑاکو بیمانوں کے برابر ہی ہے اور وہیں روس نے اب فارت کے تیجس لڑاکو بیمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مک 35 لڑاکو بیمانوں کو میدان میں ہوتارنے کا فیصلہ کیا ہے اور دوستو جیسا کہ ملیشیا کافی انٹریس تیجس لڑاکو بیمانوں کو خریدنے کے لیے دکھا چکا ہے سیم ویسے ہی ملیشیا کے پاس کئی سارے اور بھی ٹینڈر پہنچے تھے جو رسیان بیمان کے بھی پہنچے تھے اور اس کے ساتھ ہی گریپین کے بھی پہنچے تھے تو اس کو لے کر ملیشیا کا اپنا ایک بیو تھا جو تیجس لڑاکو بیمانوں کے لیے زیادہ تھا بسکلی ملیشیا چاہتا تھا کہ ایسی لڑاکو بیمانوں کو خریدہ جائے جس میں گھاتک مسائلوں کو لگا پانا آسان ہو اور اب ملیشیا لڑاکو بیمانوں کے ٹینڈر میں تیجس لڑاکو جہاں جو کی ٹکر سیدھے سیدھے روس کے مک 35 لڑاکو بیمان سے ہونے والی ہے تو دوستو ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کا تیجس اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ روس کے مک 35 لڑاکو بیمانوں کو ٹکر دے پائے تو ایسے میں خود ملیشیا اور انڈونیسیا کے جانکروں کا یہ ماننا ہے کہ تیجس لڑاکو جہاں جہاں کئی معاملوں میں روس کے مک 35 لڑاکو بیمان سے بہتر ہے اور آپ کو بتا دیں کہ تیجس کا جو کنٹرول سسٹم ہے اپو مک 35 لڑاکو بیمانوں سے بہتر بن چکا ہے اور لڑاکو بیمانوں کے الگوریثم کے بارے میں فہارت نے سکوئی 35 لڑاکو بیمانوں کو کڑی ٹکر دی ہے وہیں تیجس کے لیے فہارت ایسی چھمتا والی مسائلہ بھی بنا رہا ہے جس کا استعمال ویٹینڈ کی ٹائفون لڑاکو جہاں جمع کیا جاتا ہے وہیں فہارت اپنا خود کا ایسا رڑا سسٹم بھی بنا چکا ہے جس کو کسی بھی اتیاد انک لڑاکو بیمانوں کے لے کافی آوشک مانا جاتا ہے ایسے میں دیکھا جائے تو فہارت اپنی تکنی کی چھمتاؤں کو کافی آگے لے جا چکا ہے اور لڑاکو بیمانوں کے معاملے میں فہارت بہت ہی آگے نکل چکا ہے اور اب تیجس لڑاکو بیمان فہارت کی ایک نئی پہچان بنا سکتا ہے اب دوست دیکھنا یہ ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا آخر کس لڑاکو بیمان میں اپنا انٹریسٹ زیادہ دکھاتی ہیں آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر بتا سکتے ہیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن